اسلام علیکم بچوں آج میں آپ کو جو کہانی سناوں گی یہ کہانی داتوں کی کہانی ہے آپ کو حیرانی ہو رہی ہوگی سن کے مگر یہ دات جو ہمارے موں میں ہوتے ہیں یہ بھی ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں اگر ہم ان کا خیال رکھتے ہیں تو یہ خوش ہوتے ہیں اور اگر ہم ان کا خیال نہ رکھیں ان کو گندہ رکھیں تو یہ جن جن پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں تو ہم کہانی سنتے ہیں اس کہانی کا نام ہے داتوں کی حفاظت اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ہمارے دانت ہم سے خوش رہیں ایک دانت تھا اس کا نام تھا لشکارہ بڑا صاف سترہ چمکتار سا دانت تھا ایک دن لشکارہ اچھلتا کتا کہیں جا رہا تھا پتھروں اور کنکروں کو تھوکریں مارتا اپنی موج میں مس تھا اس نے ایک کنکر کو جو تھوکر ماری تو ایک دھم سے آواز آئی ہائے ظالم ٹھوکر تو نہ مارو لشکارہ یہ سن کر رکھ گیا اس نے چھک کر کنکر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا بھائی دانت ہے ہائے یہ تو کتنا بیرم کوکلا اور بددما ہو گیا ہے لشکارہ نے اس سے چھمٹی جھاڑی اور پوچھا تمہاری یہ حالت کس نے کی دانت زور زور سے رونے لگا لشکارہ نے اسے تسلی دی اور کہا دوست رو نہیں مجھے اپنی کہانی سناو وہ بولا میرا نام بھولے میاں ہے دیکھو تم کتنے صاف سترے ہو اور میں کتنا بے رنگ اور گندہ ہوں یہ کہہ کر دانت پھر سے رونے لگا میرے گھر میں پیٹو کیڑے نے بسیرہ کر رکھا تھا وہ شوق سے میرے ساتھ ٹوفیوں اور چوکلیٹ کھایا کرتا تھا وہ خود تو موٹا ہو گیا لیکن مجھے کھوکلا کر دیا اس کی وجہ سے مجھے ترت ہوتا رہتا تھا اور آخر کار میں گر گیا پھر بولے میاں روتے ہوئے بولے بھائی لشکارہ تم اتنے سفید اور چمکدار کیسے ہو تم بھی تو میری طرح کہیں ایک دانت ہو تم ایسا کیا کرتے ہو کہ دھولے دھولائے اور صاف سترے رہتے ہو کیا تم توفیاں نہیں کھاتے کیا تمہیں چوکلیٹ پسند نہیں یہ کہہ کر وہ پھر سے زارو کتار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا لشکارہ نے بولے میاں کو دلاسہ دیا لشکارہ بولا ارے بولے بھائیہ توفیاں اور چوکلیٹ واہ یہ تو مجھے بھی بہت پسند ہے لیکن میں اپنی صفائی کا خاص خیال بھی تو رکھتا ہوں روزانہ دو بار برش کرتا ہوں اور خاص طور پر میٹھی چیزیں کھانے کے بعد تو ضرور برش کرتا ہوں بولے میاں آسوں کو صاف کرتے ہوئے بولے اب میں کیا کروں میں تمہاری طرح صاف سترہ ہو جاؤں لشکارہ نے بتایا اب تمہاری جگہ نیا دانت نکل آئے گا لیکن جو کچھ تم پہلے کرتے تھے اب وہ نہ کرنا بولے میاں فوراں بولے نہیں نہیں جب میں نیا ہو جاؤں گا تو روزانہ دو دفعہ برش کروں گا اور نہ آؤں گا بھی لشکارہ نے پوچھا جیسے تم پہلے کرتے تھے ویسے تو نہیں کرو گے بولے میاں نے کہا توبہ توبہ نہیں 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 میں پھر سے بیرہنگ اور پھر